آج گیارہ ربیو الاول پیر کے دن اللہ سمد ایک چٹکی نمک پر پڑتے ہی دولت کا سلاب آ جائے گا اتنا پیسہ آئے گا چیلنج کرتی ہوں سنبھال نہیں پاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ربیو الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور ربیو الاول کے بابرکت دن آ گئے ہیں گیارہ ربیو الاول پیر کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس وظیفے کو آپ بارہ ربیو الاول کے دن بھی کر سکتے ہیں اور تیرہ ربیو الاول کے دن بھی کر سکتے ہیں بابرکت عمل ہے سنہری موقع ہیں قیمتی گھڑیاں ہیں ان دنوں سے ان گھڑیوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں ربیو الاول کا مہینہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اللہ رب العزت کے محبوب اللہ رب العزت کا پیارا اور لادلہ نبی اس بابرکت مہینے میں تشریف لائے تو آپ نے اس بابرکت مہینے کی قدر اور احترام کرنا ہے قدر اور احترام آپ اس طریقے سے کریں کہ بہت زیادہ اور کسرت کے ساتھ چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے آقا دعالم تاجدار مدینہ سرور کنین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں چلتے پھرتے باوضو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں بےوضو بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ باوضو حالت میں اگر درود پاک پڑھیں گے تو اس کی آپ کو بڑی زیادہ برکتیں ملیں گی اور درود پاک کو کسرت سے پڑھنے والے کو جو بڑا انعام ملتا ہے وہ دیدار مصطفیٰ ہے جس بندے کو دیدار مصطفیٰ اس کی زندگی میں ہو گیا اس بندے کی آخرت بہتر ہو گئی اس بندے نے دنیا میں جنت خرید لی آخرت کا سمان کٹھا کر لیا اور جس بندے کو اپنی زندگی میں دیدار مصطفیٰ عطا ہو گیا اس بندے کے انوارے نیارے ہو جائیں گے دن دگنی راج چگنی اس بندے کو ترقی ملے گی رزق اور دولت اس پر بارش کی طرح بڑھسے گا اللہ کے انعامات اس پر بہت زیادہ اتریں گے اور اس وظیفے کے موجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بابرکت عمل ہے اس عمل کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں مختصر سی بات کرتی ہوں ہر جائز دعا کو قبول کروانے کے لیے اور بڑے سے بڑے مقصد کو پورا کروانے کے لیے اور پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں یہ وظیفہ خاص طور پر رزق اور دولت کے ساتھ منصوب ہے کرزوں سے نجات کے لیے عزمودہ عمل ہے باکمال عمل ہے لا جواب عمل ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ آج گیارہ ربیو الاول پیر کے دن ضرور پڑھیں اور اس وظیفے کو اگر بارہ اور تیرہ ربیو الاول کو بھی آپ کرنیں گے تو سونے پہ سہاگہ ہے تین دن کا عمل ہے تین دن کے عمل سے ہی آپ جیسا چاہوگے ویسا ہی اللہ کریم آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا آپ جس مقصد کے لیے اللہ سے جیسے دعا کریں گے ویسے ہی اللہ رب العزت آپ کے مقاصد کو پورا کرے گا تو اس بابرکت عمل کو اس وظیفے کو آج ضرور پڑھیں چھٹکے بر نمک پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کے گھر سے تنگ دستیاں پریشانیاں نہوستیں بندشیں سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ کا خاص فضل ہوگا کرم ہوگا رحم ہوگا اور آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے آپ کی قسمت بدل جائے گی قسمت چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک اٹھے گی انشاءاللہ اس بابرکت عمل کو آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے توجہ سے سنیں سب سے پہلے آپ نے جب اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے ایک چھٹکی بر نمک لینا ہے آپ چھٹکی بر نمک بھی لے سکتے ہیں ایک مٹھی بر نمک بھی لے سکتے ہیں آپ نمک والے پورے ڈبے کو بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جتنا مرضی آپ نمک لیں اب نمک کو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سامنے رکھ لینا ہے الگ کمرے میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اب جس وظیفے میں بتاتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں اس میں ضرور درود ابراہیمی پڑھا کریں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ سورت القوسر پڑھیں جب گیارہ مرتبہ سورت القوسر پڑھنے تو پھر آپ نے اکیس مرتبہ اللہ سمد اللہ سمد اللہ سمد کا ورد کرنا ہے اکیس مرتبہ جب اکیس مرتبہ آپ اللہ سمد پڑھنے تو پھر نمک جو ہوگا چاہے وہ ایک چھٹکی بر ہے چاہے وہ مٹھی بر ہے چاہے وہ پورا ڈبا ہے اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد آپ نے تیتیس مرتبہ یا ارحم الروحیمین یا وہابو آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے یا ارحم الروحیمین یا وہابو ان کو اکٹھا پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترطیب سے آپ نے ان دونوں اس میں مبارک کو پڑھنا ہے جب آپ یہ دونوں اس میں پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے نمک پر پھونک مار دینی ہے اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرنا ہے اور تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کا مقصد ہے حاجت ہے خواہش ہے پریشانی ہے اللہ سے اس کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے اب دعا آپ نے جب کرنی ہے تو آپ نے جلدی جلدی نہیں کرنی آپ نے اللہ سے دعا ایسے کرنی جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں رو کر گڑ گڑا کر بکاری بن کے فقیر بن کے اللہ کے دروازے کو کھٹ کٹائیں اللہ کے در پہ رویں رب کریم سے مانگیں زد کر کے مانگیں رو کر مانگیں رونا نہیں آتا رونے جیسا مو بنا کر اللہ سے مانگیں کیونکہ جب بھی اللہ رب العزت بندے کو عطا کرتا ہے تو اس کی نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے نیت اگر آپ کی اچھی ہوگی نا تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو ضرور عطا کرے گا نیت اچھی ہونی چاہیے مانگنے کی لگن بڑی اچھی ہونی چاہیے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں اتنا رو کر مانگیں اتنی آجزی احتیار کریں اللہ کے سامنے سجدہ ریز اتنا ہو جائیں اتنا اللہ رب العزت کے سامنے فقیر بن جائیں بکاری بن جائیں کہ اللہ کریم آپ کو اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے عطا کر دی جب آپ نے دعا مانگنے نہیں ہے تو جو نمک ہوگا اسے آپ نے چلتے پانی میں بہا دینا ہے اگر آپ نے ایک ڈبا نمک کا لیا اس میں سے ایک مٹھی بر نمک نکال کہ نہ تو چلتے بہتے پانی میں اسے گرا دینا ہے جیسے وہ پانی میں بہتا جائے گا انشاءاللہ آپ کے گھر سے تنگ دستیاں پریشانیاں نہوستیں بہتی جائیں گی ختم ہوتی جائیں گی اب خواتین باہر نہیں جا سکتی تو اپنے گھر کے کسی بھی مرد کو کہہ کے چلتے پانی میں بہا دی نمک اگر آپ باہر نہیں جا سکتی تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے گھر میں جہاں آپ برتند ہوتے ہیں سینک جسے ہم کہتے ہیں اپنے کیچن میں یا جہاں پہ بیٹھ کر آپ برتند ہوتے ہیں اس ٹوٹی کو آپ نے کھول دینا ہے اس نل کو آپ نے کھول دینا ہے جہاں پہ بیٹھ کر آپ برتند ہوتے ہیں اور جب آپ نے اس نل کو کھول دینا ہے تو آپ نے مٹھی بر نمک ہوگا وہ اس نل کے نیچے کر دینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے آپ نے وہ پانی چلتا رہنے دینا ہے جیسے وہ پانی چلتا رہے گا انشاءاللہ اس گھر سے نہوستیں ختم ہوں گی اور یہ کام آپ نے مجبوری قطحت کرنا ہے اگر آسانی آپ کو لگتی ہے تو آپ کسی باہر کسی نہر میں کسی دریاں میں کسی ندی میں یعنی چلتے پانی میں ایک مٹھی بر نمک کو گھرا دیں جیسے وہ پانی میں بہتا جائے گا انشاءاللہ آپ کی قسمت اور مقدر کا ستارہ چمکتا جائے گا جو نمک باقی بچ جائے گا وہ آپ اپنے کھانے میں استعمال کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گھر میں جو اروج آئے گا گھر میں جو خوشیاں آئیں گی جو کامیابیاں آئیں گی جو رزق اور دولت آئے گا اس میں اتنی برکت ہوگی کہ ساتھ نسلوں کے مقدر جو ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے تو آپ نے اس برکت عمل کو آج گیارہ ربی الاول پیر کے دن بھی کرنا ہے اس کے علاوہ بارہ ربی الاول اور تیرہ ربی الاول تین دن آپ یہ عمل کر لیں اور پھر دیکھیں پورا سال آپ کا ہوشحال گزرے گا اور تینوں دن آپ نے نمک جو ہے وہ پانی میں بہان ہے اور عمل آپ نے اسی ترطیب سے کرنا اور پھر اللہ سے دعا کر معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دندگنی راج جگنی ترقی عطا کرے گا ترقی عطا کرے گا